السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیمک ایڈمی سے عجاز اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ الیسٹریٹر میں فونٹ کی مدد سے ایسی بہترین لکائی کیسے بنا سکتے ہیں جسے جب دیکھنے والا دیکھے تو اسے یہ محسوس ہو کہ شاید یہ کیلی گرافی ہے اسے کسی نے ہاتھ سے لکھا ہے تو آپ نے بہت سارے اشتہارات میں دیکھا ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکل اس طرح سے ایک فونٹ پہ کچھ چیز بنا کے دیکھانے والا ہوں تو اس ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیں ہر ایک چیز کو نوڈ کر انشاءاللہ ہر پوائنٹ سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا تو بلا تخیر بغیر آپ کا وقت ضائع کیے چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ دیکھتے ہیں آج کے اس سبق کو جی تو میں کمپیوٹر کی سکرین پہ آج چکا ہوں اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس وقت الیسٹریٹر کو اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اب سب سے پہلے میں کچھ ٹیکسٹ لکھوں گا جس پہ میں پریکٹس کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ایک جملہ چونکہ آج کا جو آج کل جو دن چل رہے ہیں یہ عموماً جو ہے وہ مدارس میں جو ہے وہ پروگرامز ہو رہے ہیں وہ جلسہ وغیرہ اور درستاربندی وغیرہ تو اس میں لکھنے کی ضرورت پڑھتی ہے آپ کو دستاربندی اجتماع اس طرح کی چیزیں تو میں اس میں جملہ لکھ لیتا ہوں جس طرح کے روحانی و علمی دوسرا سالانہ روحانی و علمی جلسہ ٹھیک ہے یہ میں لکھ لیتا ہوں تو اس کے لیے مین جو ہمارا لفظ بن رہا ہے جس کی کیلیگرافی ہونی چاہیے وہ ہے روحانی و علمی جلسہ ٹھیک ہے جو دوسرا سالانہ ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت امپورٹڈ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس میں کونسا لفظ وہ اہم ہے اور کونسا لفظ اہم نہیں ہے کونسا ضروری ہے اور کونسا غیر ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس پہ اس پہ سب سے پہلے آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے تو ہمارا ٹوٹل جملہ پہلے تو میں وہی لکھ لیتا ہوں دوسرا یہ میں نے سروع میں را لکھا ہوا ہے میں لکھ لیتا ہوں دوسرا سالانہ آخر میں میں لکھ دیتا ہوں روحانی اور وعلمی جلسہ ٹھیک ہے یہ میں نے ایک جملہ لکھ لیا اب جو فونٹ اس پہ لگا ہوا ہے یہ تو بڑا عجیب سا فونٹ ہے آپ کو تو بھی مزا نہیں آ رہا ہوگا مجھ بھی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو اسی کی ایک کاپی میں یہاں پہ بلکہ اوپر رکھ لیتا ہوں اور اسی کی ایک کاپی لے لیتا ہوں اور اس میں سے یہ جو شروع والا حصہ ہے دوسرا سالانہ یہاں سے اس کو میں جو ہے یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں رکھ دیا اسی کی ایک کاپی لی اور ڈبل کلک کر کے اس میں دوسرا سالانہ پیسٹ کر ٹھیک ہے اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ان دو چیزوں پہ کرنا ہے اس کو اٹھا کے میں سیٹ پہ رکھ لیتا ہوں صحیح ہے اس کو بھی سیٹ پہ رکھ لیتا ہوں فیلال چونکہ اس کو ہم نے الگ سے سیٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس پہ کام ہوگا تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کیا اور اس کے بعد اب اس پہ میں ایک فونٹ اپلائے کرنے جا رہا ہوں جو بہت بہترین قسم کا فونٹ ہے ویسے تو بہت سارے فونٹ ہیں جس پہ ہم آگے جا کے ورک کریں گے اور آپ کو میں دکھاؤں گا لیکن آج صرف ایک فونٹ پہ کام کریں گے ٹھیک ہے اس کی لیے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں رفیق رفیق ہے غالبا ہاں رفیق رکا کے نام سے غالبا مجھے اب یار نام اس کا بھول رہا ہے تو میں اسی طرح فونٹ مین فونٹ کا جو ہے نام لکھ لیتا ہوں تو وہ بھی خود نہ خود یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے آریف ٹھیک ہے آریف رکا کے نام سے یہ ایک فونٹ ہے اس پہ میں نے کلک کیا اور یہ میرے سامنے یہاں آگے بہت خوبصورت فونٹ ہے بہرحال اسی کی سب سے پہلے میں یہاں سے ایک کاپی لے لیتا ہوں یہ یاد رکھئے جب بھی آپ الانسٹیٹر میں ورک کریں تو جو جو چیز آپ لکھتے جا رہے ہیں اس کی آپ ایک کاپی بناتے چلے جائے تاکہ آپ کیسے کوئی خرابی ہو کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے تو آپ کے پاس دوبارہ لکھنے کی آپ کو ضرورت نہ ہو ساتھ ساتھ آپ کے پاس کاپی موجود ہو ٹھیک ہے تو اس کو میں نے جو ہے کریئٹ آٹ لائن یہاں سے آپ بھی کر سکتے ہیں میں نے تو کنٹرول سے کیا شارٹکٹ کی سے کیا یہاں سے کلک کیا رائٹ کلک اور کریئٹ آٹ لائن ٹھیک ہے اس کو زوم کرتے ہیں اور زوم کرنے کے بعد دوبارہ سے ان تمام کو اگر آپ کے پاس پاتھ فائنڈر آپ نے اوپن کیا ہوا یہاں ونڈو سے آکے پاتھ فائنڈر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے یہ آپ نے اوپن کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں آ رہا ہوگا کلک کریں گے اور پاتھ فائنڈر جو ہے آپ کا یہاں سے اس کو سب کو مرج کر دے گا پس میں اب دوبارہ سے رائٹ کلک کر کے میں اس کو انگروپ کر رہا ہوں اور ہر چیز کو الگ الگ کر لیا یہ چیزیں ساری الگ ہو گئیں اب ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ اس کی کیلی گرافی کے طرز پر اس کو اب ہم سیٹ کریں گے صحیح ہے وہ کیسے کریں گے تو میں فوکس رکھ لیتا ہوں اس ورڈ پہ یہ چونکہ سب سے بڑا ہے تو اس کے اردگرد سب چیزوں کو سیٹ کرنے یہ واو ہے میں اس کو اٹھا کے سب سے پہلے اس کے ہاں یہاں رکھ دیتا ہوں یہ یہاں پہ اس کے ساتھ مکس ہو رہا ہے میرے بیک پہ سڑک ہے تو آوازیں آ رہی ہیں اس کو بھی آپ اگنور کریں یا اس کو انجوائے کریں اس کے بعد میں اس یہاں کو اٹھا رہا ہوں اور اٹھا کے میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں یہ بہت اچھی سی چیز بنتی چلی جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے درمیان سے شروع کر لیا آپ جہاں سے بھی شروع کریں درمیان سے شروع سے وہ آپ کی مرضی ہے بس مجھے یہاں سے اچھا لگا میں نے یہاں سے شروع کر لیا سمپل واو کو پکڑا اور اس کو بھی یہاں پہ ساتھ ملکہ رکھ دیتا اور راہ کو پکڑ کے میں نے یہاں رکھ دیا اور اس کے بعد میں یہ جلسہ جو ہے سب سے پہلے اس کو اٹھا رہا ہوں اور اس کو اٹھا کے یہاں رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس نقطے کو اٹھایا اور یہاں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے بن رہا ہے لیکن یہ راہ جو ہے نا یار یہ کچھ اچھا سا نہیں لگ رہا بارل میں اس کو نا تھوڑا سا یہاں پہ موو کر رہا ہوں یعنی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا یہاں سے بھون جائے ایسے ٹھیک ہے تو اس کو گھما دیا بس اب یہ ٹھیک رہ گیا اور اب دوبارہ یہ روحانی کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہوگا اس جگہ تاکہ یہ لائن جو ہے نا ایک طرز کی سیدھی رہے واو کو تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں نہیں بس وہ یہاں پہ ٹھیک ہے اور پھر اس کو تو یہ آپ کو بہت مزہ رہا ہوگا بہت خوبصورت سی چیز بن گئی ہے اور یہ فونٹ سے ویسے جو ہے بغیر سیکھنے کے ایسے اچھی چیز نہیں بنتی ہے تجربے کے بعد آپ جب پریکٹس کرتے رہیں گے اچھی چیز بنتے جائے گی اب اس میں یہاں اپنے اوپر لکھنا ہے دوسرا سالانہ ظاہرہ کے پورا ورڈ یہ ورڈ نہیں آئیے تو اس کو اب فونٹ بھی میں تبدیل کر دیتا ہوں اس کو میں ایک فونٹ دے دیتا ہوں اڈوب عرائبک اس پہ اپلائی ہے تو یہ فونٹ بھی بہرحال برا ہے ٹھیک ہے برا ہے ہم یہاں سے کوئی اور فونٹ میں لے لیتا ہوں کوئی سمپل سا تاکہ زیادہ وقت بھی نہ لگے ہم بس یہی لے لیتے ہیں ٹھوڑا ویڈیو جو ہے ہماری بہت لمبی ہو جائے گی ابھی بھی آٹھ پہ جا چکی ہے اور ٹھیک ہے اس کو لیا اور یہاں سے اس کی کوپی کو میں رکھ دیتا ہوں سائٹ پہ اور اب ہم آتے ہیں اس کو بھی کریئٹ آٹ لائن کر دیا رائٹ کلک اور کریئٹ آٹ لائن اور ان کو بھی آپس میں یہاں پہ مرج کیا اور اس کے بعد آپس میں سپس کر دیا کری یہ جگہ اس کے لیے بہترین بہترین چیز بن گئی ہے اچھا اب کیلی گرافی کیلئے ظاہر ہے کہ ہمیں وہ اس کی اوپر وہ زبر زیر پیش اور وہ جو علاب علا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں اس علاب علا کو وہ علاب علا ساری میں لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے آپ اس کو ہم نے اس کی اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیں وہ ساری چیزیں جو elements use ہوتے ہیں کیلی گرافی کے اندر تو یہ اب اس کی اوپر ہم لگائیں گے اب اس کی لگانے کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے اب اگر آپ شروع سے ہی ایسی چیز بنانے کی کہیں گے کہ ہم مجھ سے تو نہیں بن پائی تو ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوتا تو روحانی اور اس کی اوپر میں راہ کی اوپر پیش یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہاں کی اوپر زبر اور اسی طرح جلسہ کی اوپر زبر آئے گا تو اگر یہ ہے ہم یہاں پہ رکھیں یہ بہت بڑا اور ہے اس کو نہیں رکھ سکتے ہوں یہ والا اٹھا کے یہاں رکھ دیتا ہوں اور سین کی اوپر ہم یہ رکھ دیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ اگر میں چاہوں تو یہ اٹھا کے میں ایک یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اسی طرح میں یہاں سے یہ اٹھا کے ایک یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اسی طرح اسی کی ایک کاپی لا کے میں یہاں پہ بھی رکھ سکتا ہوں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کی کاپی بنا کے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی کاپی میں یہاں پہ بھی رکھ لیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو چھوٹا کروں گا پورا لگ رہا ہے اسی طرح اس میم کی کاپی لا کے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں کہ یہ خلا بھی پور ہو جائے تو اب اس کی جو ہاں فیلنگ آ رہی ہے نا اب اس تمام چیزوں کو میں سیٹ پہ بھی کر دوں تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں البتہ اس ہاں کو ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ تھوڑی سی خوبصورتی مزید بڑھے تو بس تو اب آپ اسے دیکھیں کہ یہ دس منٹ کے اندر میں نے آپ کو کچھ تھوڑی سی کمپیوٹر سے لیسٹیٹر سے کیلیگرافی کر کے دیکھائی ہے تو یقینا آپ بھی اس طرح کی کیلیگرافی کر سکتے ہیں یہ مشکل نہیں ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی تسلیح رکھنی ہوگی پریکٹس کرنا ہوتا ہے بار بار ایک چیز کو بنانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کے آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ کس ورڈ کو کس حرف کو کس لفظ کو کہاں پہ رکھنا ہے کس کو کہاں پہ رکھنا ہے اور کونسی چیز کہاں رکھنا ہے تو امید ہے آج کی اس مختصر سے لیکچر کو آپ نے پسند کیا ہوگا بہت کچھ سیسے سیکھنے کو ملی ہوں گی اور پسند آیا ہے کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی سب سے پہلے تو اس حوالے سے ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو کیسے لے گیا ہے اس حوالے سے بھی کمنٹس میں بتائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مزید کس کس چیز کو آپ کے لیے لے کے آیا جائے بارال وہ میں لے کے تو آ رہا ہوں ٹیپوگرافی پہ بھی کلر کمبینیشن پہ بھی اور اسی طرح گرافک ڈیزائننگ پہ بھی بہت کچھ باتیں کریں گے جو چیز سمجھ نہیں آئی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پہ اگر ابھی تک آپ نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جھوٹ جائیں تاکہ اندہ جو بھی چیز آ رہی ہے وہ جیسی اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے ملے گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ لیسن میں اگلے سبق میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام